جی بلکل جیسا کہ دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ آنے والا ہے اس وقت پنجاب میں جو ہے پنجاب کی عوام لاہور کی عوام نے کیا توقعات ووبستہ رکھی ہیں کیا یہ عوام دشمن بجٹ ہوگا یا عوام دوست بجٹ ہوگا اچھا سر مجھے بتائیے گا جیسا کہ بجٹ آنے والا ہے جون کا مینہ شٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ مجھے بتائیں دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ آنا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا عوام دشمن بجٹ ہوگا کیا اشیاء خورو نوش میں کمی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یوٹریٹی بل میں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ جو ہوگا ہے نا عوام دشمن بجٹ ہوگا تو اس میں مجھے بتایا کیا ریلیف لے سکتے ہیں آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم حکومت سے یہی مطالبہ کر سکتے ہیں جو پچھلے دنوں نے تھوڑا سا چپس ٹیٹ آئے ہیں مارکٹ میں لائک جو پندوری روٹی وغیرہ ویندان وغیرہ ہو گیا باقی ادھر جو جو تیلیٹی جو ایشیاز ہیں لائک ٹنکس وغیرہ جتنی بھی ہیں ان میں تو روز مرہ کی زندی میں کوئی سا چیز کوئی فرق خصوص تو ہو نہیں رہا لیکن جو سندے میں آرہا جو ہمارس زیادہ جو سپریڈ ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہا جو مارکٹ میں آرہا ہے زیادہ الیکٹری سیٹی بیلڈ ہیں یا گیس کے بیلڈز وغیرہ آرہے ہیں یا دوسری عددز آرہے ہیں چیزیں وہ تو ایسا فیلی مصورت ہو رہی ہے تو یہ تو بجٹ جو آنے والے دنوں میں اس میں ایٹی فائی پرسنٹ جو ٹیکسیز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں اور یہ عوام دشمنٹ بجٹ ہو سکتا ہے لیکن سار جو صورتیں آلیس وقت دکھائی جاری ہے اکمت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں بلند بانک دعوے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا عوام کو بہتر سے بہتر رلیح ملے گا جیسا کہ کال آپ نے دیکھا اکمت کا ایک اجتماع تھا تو اس میں بقاعدہ سے ایک اناؤنسمنٹ بھی جاری کی گئی ہے کہ عوام کے لیے بہتری کے لیے بجٹ لائے جائے گا آپ اس بارے میں کیا کیا سار وہ تو میں نے بھی نیوز وغیرہ سنی ہے یہ تو ابھی نیوز وغیرہ جتنی بھی ابھی آ رہی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں ابھی ہو رہا یہ تو نیوز پھیر رہی ہے یہ سپریڈ ہو رہے ہیں ابھی نیوز ہے یہ تو وہ کہا کہتا ہے نا یہ تیمپریٹری جو ہوتی نا ڈیکومنٹریٹری جو چل رہی ہے لیکن اس کو جب اس پر امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے ایفیشنٹری پھر تو آپ کے جتنے بھی مارے جو ڈسٹرک لیول ایریاں ہیں جو بھی ہے اس پر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ایفیشنٹری ایفیشنٹری جو بجٹ نہیں ہوا رہا ہے اس میں جو یہی تنگنگ ہو رہی ہے پہ آنے نیسٹ جو کمینگ ڈیز ہے اس میں جو آ رہا ہے جو بجٹ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس وقت میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں اس وقت جو بجٹ کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے بجٹ کو آپ یہ لوگ عوام کیسے دیکھ رہی ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں ہم جاننے کوشش کرتے ہیں اچھا سر السلام علیکم کیا آپ کا جناب ٹھیک ہے آپ خریہ سے ہیں سر آپ سنائیے گا مجھے بتائیے گا اس وقت جو بجٹ آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام دوست بجٹ ہو دکھائی آپ کی توہ کیا توقعات وہ بستہ ہیں سمجھ گھومت سے بجٹ کے والے سے بجٹ کے والے سے ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا ہم نے نہ کبھی ایسا سوچا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اگر عوام اپنے عمال ٹھیک آ لے تو اللہ حالات بھی ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ آپ کیا سمجھیں کہ جو آئے روز منگائی ہو رہی ہے ٹیکسز لگ رہے ہیں تو آپ کیا حکومت کو مطالبہ کریں گے ٹیکسز کم کی جائے یہی ہے نا کہ یہ چھوٹے دکان دار ہیں اگر پکڑ نہیں تو بڑوں کو پکڑے چھوٹوں کو پکڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بڑوں کو پکڑے نا ان سے بات آپ حکومت کہہ رہے کو ٹیکسز وغیرہ لگا رہے ہیں تو آپ اس بارے میں ٹیکسز کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں حکومت اچھا مجھے آپ کیا کہیں گے آپ جانداری کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کتنا متاثر ہوں گے اس بجٹ کے والے سے اگر بہتر نہیں ہوتا تو دیکھیں جی کسی چیز میں بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں آپ زیادہ نہ جائیں یہ سولر سسٹم پر چلے جائیں باہر سے آ رہا ہے اس پر ہم ٹیکس پر ایک آ رہے ہیں اب بجلی کے بچنے کے لیے یہ سولر لگا رہے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اب ٹیکس دینا پڑے گا یہ مجھے بتائیے اب مجھے بتائیے گا دوزار چوبیس پچیس کا جو بجٹ ہے جیسے کہ آپ یہ سبزی کی دکان ہے تو آپ اس سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں ضرور جنہوں نے ایٹم بام بھی گرانے ہیں ہم پر پہلے بھی گرانے ہیں روز دن بجلی بڑھ رہی ہے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے آٹا صرف سستہ کیا اور کسی چیز کو پتہ ہی نہیں ہے گیوے پر رکا ہویا دودھ بھی دو سول پر بک رہا ہے دکان در آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ دوزار چوبیس پچیس کا جو بجٹ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے بلکل لو نہ چاہیے جو ہر چیز ہے اس میں 50% کم سے کم 50% اس حکومت کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے جتنے دعوے سے یہ آئے تھے اترے دعوے سے ان کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے دکان دروں کی بات ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عوام کو خصوصی طور پر ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے اور بجٹ کے حوالے سے عوام کو بہتر رلیف دینا چاہیے اچھا سر مجھے بتائیے کہ آپ بھی ظاہر روزانہ شاہر خورنوش کریدتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا توکات رکھتے ہیں دوزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے حوالے سے دیکھیں جی جب یہ ان کی قومت آئی تھی انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے ہم لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اس دفعہ یہ ہمیں میوس نہیں کریں گے لیکن ابھی تک ہم میوس ہیں کیونکہ جو آپ کو پیغام دیں جو ٹیکسز لگ رہے ہیں جو اس وقت بہنگم قسم کی مہنگائی شروع ہونے والی یا ہو رہی ہے لیکن حکومت کی جانا سے جو دعوے سام جانے کے بجٹ عوام دشمن ہوگا اس بارے میں آپ کا کمنٹ کریں یہ جی تفعہ ان کو مارے لئے کچھ کرنا چاہیے عوام کو فش کرنا چاہیے وہاں بڑی پرشان ہے اگر انہوں نے بجٹ میں ہمارے لئے کوئی ریلیف نہ دیا تو ان کے لئے بد ہوئے ہیں ان کے لئے دعا نہیں ہے ہر گریب آدمی ان کے لئے ہاتھوں اٹھا کہ ان کے لئے دعا کرے گا کہ ان کے دیکھیں ایک آخری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے وہ یہ ہے دیکھیں لوگ گھروں میں بیٹھے اپنی بیٹیوں کے لئے پرشان ہے یہ مغائی ہیں نہیں ہمیں چھوڑیوں وہ اپنے بچوں کے لئے کیا کریں گے یہ بجٹ اچھا ہوگا ہر چیز سے ہی ہوگی یہ بلکہ ایسا ہے یہاں پر آپ نے عوام کی بات سنی جو یہاں پر دکان دار تھے ان کی بات سنی میرا کیمرہ میں اگر اسمان دکھا سکے اس وقت میں گڑیش و بزار میں وجود ہوں جو اس وقت توقعات ہم نے دیکھی ہیں جو لوگوں سے مختلف لوگوں سے بات کی ہم کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو جو ہے عوام دشمن بجٹ نہیں بلکہ عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے اور خاص طور پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید کمی کرنی چاہیے لیکن اس وقت دیکھا جائے تو لاہور کی عوام نے بہت زیادہ امیدیں اس وقت حکومت سے ببستہ کر رکھی ہیں دو ہزار چوبیس اور دو ہزار بجٹ کے حوالے سے اس وقت میں یوٹریلسٹور میں موجود ہوں جیسا کہ حکومت کی جانب سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی اس وقت تک ہم بات کریں جو یوٹریلسٹور پر سبسٹرائز گی بھی ہے اس میں اٹھارہ انڈپے کی کمی کے بعد اس وقت یوٹریلسٹور میں کافی زیادہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ سارفین موجود ہے ہم ان سے پاس چلتے ہیں ان سے جاننے کوشی کرتے ہیں اچھا سلام علیکم اچھا سر مجھے بتائیے کہ حکومت کی جانب سے گی کی قیمتوں میں ہے گورنمنٹ کی لیسولت کے لیے لیکن یہ ہمارے لیے نہیں کوئی فائدہ مند نہ گی سستہ نہ آٹا سستہ ہماری طرف سے تو مہنگ گئی ہے کوئی بے نظری سپورٹ کے لیے ان کے لیے سستہ ہے عوام کے لیے نہیں ہے سستہ بھی صرف بے نظری سپورٹ کا جس کا کارڈ بنا ہونا اس کے لیے سستہ ہے ابھی ہمارے لیے تو ابھی مہنگ گئی ہے اچھا آپ کہہ رہے کہ جو بے نظری سپورٹ پروگرم کے تحت یہاں پر ریجسٹرڈ ہے ان کو سستہ ہے لیکن مجھے بتایا جو دوسرے برینڈ ہیں یا دوسری جو شاہ خورونوش ہیں جیسے دالے ہیں گی ہے چینی ہے اس میں کیا سورت ہے ان کا فرق پڑا ہے بیس بیس داز داز پر روپے کا فرق پڑا بیس بیس پچی پچی تیس 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 روپے کا فرق پڑا دالوں میں لیکن ابھی مہنگائی ہے مہنگائی کے دور میں بھی مہنگی ہے ہماری طرف سے تو مہنگی ہے ابھی تو یہ تو سستے کی چیزیں ہونی چاہیے سستی پاکستان کو ان کی جانب سے دعویٰ کیے جا رہا ہے کہ ہم نے شاہ خورونوش سستی کر دی تو آپ کیا مطالبہ کریں گے ان سے اب میں مبارک بات دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو وہ صدر بن گئے ہیں انہوں نے عوضہ اپنا لے لیا ہے تو انشاءاللہ اب وہی کہتے ہیں کہ یہ جو قیمتیں کم کی یہ آٹے میں نمک کے برابر تو آپ اس پارے میں کیا کہیں گے قومت کو کہیں گے بے نظیر سپورٹ کے لیے کیا نا ہمارے لیے تو انشاءاللہ کریں گے اب تو کریں گے ان کے چاہیے کہ کر دینا چاہیے چیزیں سستی آساسا وہ کریں گے انشاءاللہ بڑی میرے دا مجھے جیسا کہ یہاں پر آپ نے جو سارفین تھے یہاں پر خریداری کے لیے آئے تھے میرا کیمروان اگر سمان دکھا سکے تو یہاں پر یوٹیل سٹور جو اس وقت ریلوے ہیڈوکورٹر میں موجود ہے یہاں پر سرکاری ملازمین اور پرائیویڈ ملازمین جو ہے یہاں سے اشائے خورو نوش خریدتے ہیں لیکن جو اس وقت صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے یہاں پر اگر ہم گی کی قیمت کی بات کریں تو اس وقت جو گی ہے وہ اٹھارن پہ کم ہوئے اور اس وقت جو اس کی قیمت جو بتائی جاری ہے وہ تین سو تین سو پچاندن رپے بتائی جاری ہے اس وقت تین سو پچاندن رپے میں جو پچکتر پہ میں تین سو پچکتر پہ میں جو گی کی جو ہے ایک کلو کی پیکنگ مل رہی ہے لیکن یہ سبسٹائز گی ہے اور اس کے بلاوہ میری یہاں پر جو مینیجروں سے بات ہوئی ان کا یہاں کہنا تھا کہ چینی کی جو قیمت بتائی جاری ہے وہ ایک سو نور پر بتائی جاری ہے لیکن جو میری کچھ لوگوں سے یہاں پر بات ان کا یہ کہنا کہ شایخ خورو نوش جو ہے حکومت کی جانب سے سستی تو کر دی گئی ہیں لیکن ابھی بھی ان کا مطالبہ ہے یہ عوام کا کہ مزید اس میں ریلیف دیا جائے تاکہ عوام اپنے کچن جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں جی